جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ قوم کو دعوت دو قوم بگڑ گئی ہے نافرمان ہو گئی ہے تو جب دعوت گئی گئی تو سورہ آراف آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا کہ جب وہ کوئی فہاشی کا کام کرتے تھے والگارٹی کا زنا کا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَبَاءًا ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو یہی کرتے پایا ہے یعنی چیز صحیح ہے غلطی بات چھوڑ دو ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو یہی کرتے پایا ہے اور یہ ضرور خیر ہے اچھی چیز اچھی چیز کیوں ہے اگر اچھی چیز نہ ہوتی ہمارے ماں باپ نہ کرتے ہیں تو کہیں پہ آپ سسٹم کی وجہ سے حالات کی وجہ سے معاشرے کی وجہ سے سوسائٹی کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے برادری کی وجہ سے اس برائی پہ راضی ہو جائیں گے کہ برائی ہے تو برائی نہیں ہے یہ تو سب کرتے ہیں تو everybody is doing it it's a norm of the society now اب تو شاید کوئی بھی اس چیز سے پاک نہ ہو اور جب سب کر رہے ہوتے ہیں یہ تو چیز اچھی ہوئی جاتی ہے واللہو امرانہ بہا اور انسان اتنا گمراہ ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے یہ تو اللہ تعالی نے ہکم ہمیں حکم دی ہے نعوذ باللہ یعنی یہ تو ہونا چاہیے یہ تو free mixing ہونی چاہیے یہ تو نون مہرم کے اتنے interaction ہونا چاہیے اس سے exposure بڑھتا ہے اس سے confidence بڑھتا ہے یہ ساری باتیں تب ہونا شروع ہوتی ہیں کہ جب آپ اللہ تعالی سے دور ہو جاتے ہیں برائی کو prefer کرتے ہیں نیکی کے اوپر برائی اچھی لگتی ہے اور نیکی بری لگتی ہے cool نہیں لگتی